اسلام علیکم فرینڈز امید ہے کہ آپ سب خیریہ سی ہوں گے تو فرینڈز آج آپ لوگوں کو بتانے والے ہارمون سیمت خواتین کی مختلف بیماریوں کا علاج ڈاکٹر بلکیس نے کیا بتایا جانئے خواتین کے ساتھ صحیح سے متعلق مسائل دن پا دن خطرناک ہوتے جا رہے ہیں اور ہارمونز کے نظام میں بگاڑ کی وجہ سے انہیں بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ مستقبل میں جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتے ہیں اس لئے خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر ہونے والی ہر تبدیلی اور تکلیف سے متعلق اپنے معالی سے ضرور مشورہ لے جائیں تاکہ وہ صحت مند رہ سکے ہربلیس ڈاکٹر بلکیس کے مطابق آج کل خواتین میں پی سی او ایس کی بیماری بہت عام ہو گئی ہے جو کہ ہارمونز کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے جس کی وجہ سے سب سے بڑی وجہ غیر متوازن غزہ ہے کیونکہ ہم جو ہم کھانے کھاتے ہیں وہی جسم پر اثر نظر آتے ہیں وہی غزہ ہمارے خون کا حصہ بنتی ہے اور اسی وجہ سے بیماریاں بنتی ہیں آج کل لڑکیاں کھانے میں دودھ کا استعمال نہیں کرتی نہ سالن والی غزہوں کا زیادہ استعمال کرتی ہیں اور نہ ورزش کرتی ہیں یہ واؤ امامل ہیں جس کی وجہ سے کیلشیم اور پروٹین کی کمی تو ہوتی ہے ساتھ ہی ہارمونز میں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے جو کہ بانچپن کی وجہ بنتا ہے نمبر وان ٹیپس اس مسئلے کا حل بتاتے ہوئے ڈاکٹر بلکیس نے ایک ٹیپس بھی بتائی ہے خواتین کو چاہیے کہ میتھی کا استعمال زیادہ کریں چاہے کھانے میں کھائیں یا کہوہ بنا کر پیئیں کیونکہ ہارمونز کے ادم توازن کی وجہ سے ہی بانچپن دور ہوتا ہے کیونکہ ہارمونز کے ادم توازن کی وجہ سے ہی بانچپن پیدا ہوتا ہے اور میتھی میں ہارمونل آنائزمز پائے جاتے ہیں جو اس مسئلے کے حل میں مفید ہوتے ہیں نمبر دو اس حوالے سے ایک اور ٹیپس بتاتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ مقصود سے عام میں بے قائدگی بھی اگر ہو جائے تو ایسی خواتین بینگن کا استعمال کریں اس کے علاوہ جامن کے پتوں کا کیوہ بنا کر پیئیں پی سیو جیسے مسائل کو ختم کرنے اور مہاوری کی پچیدگیوں کو کنٹرول کرنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں نمبر تین پن لاسٹ میں ہے جو خواتین اندرونی مسائل کے وجہ سے بے اولاد ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مولی کے بیج روزانہ رات کو سونے سے قبل نیم گرم پانی سے کھا کر سوئیں یہ ایک قدرتی سبزی ہے جو حمل تھیرانے میں ان کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے کیونکہ اس میں ایسے انائزمز موجود ہوتے ہیں جو اولی اور نظام حمل کے افعال کو طاقت دینے کا کام کرتے ہیں یہ انفارمیٹی ویڈیو ہے دوسرے تک لاسٹ میں شیئر کیجئے تاکہ آپ کی وجہ سے کس کا فائدہ ہو سکتے ہیں شکریہ سے کس کا فائدہ ہو سکتے ہیں